اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دی راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت زخمی ہوئے ہیں دائے پیر میں ان کے چوٹ لگی ہے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا آئے گیا جائپور کے سی ایم ایس اسپطال میں بھرتی کرا آئے گیا ہے تہلنے کے دوران پیر میں چوٹ لگی ہے ذرائع کی حوالے سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت زخمی ہو گئے ہیں دائے پیر میں ان کے چوٹ لگی ہے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جیپر کے ایسی ایمیس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹہلے کے دوران ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے ذرائع کے حوالے سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے چوٹ کتنی زیادہ بڑی ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے لیکن یہاں ویلچئر کے اوپر راجستان کے زیم اشوق گہلوت نظر آ رہی ہے ٹہلے کے دوران چوٹل ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ذرائع کے حوالے سے یہ بڑی خبر جیپر کے سی ایمیس اسپتال میں انہیں بھرتی کرایا گیا ہے علاج ان کا چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دائے پیر میں ان کے چوٹ لگی ہے حالانکہ چوٹ کتنی بڑی ہے کیا کسی طرح کا فریکچر ہے یہ واضح نہیں ہے لیکن چوٹ لگی ہے تصویروں میں بھی یہ نظر آ رہا ہے اور اسپتال میں علاج کے لیے انہیں لائے گیا ہے ویلچئر پر اشوق گہلوت راجستان کے سی ایم نظر آئے جیپر کے سی ایمیس اسپتال میں انہیں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج چلے گا وجہ بتائے جا رہی ہے کہ ٹھیلنے کے دوران ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے چوٹ کیسے لگی فی الحال یہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس وقت وہ ٹھیل رہی تھے اس وقت ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے چوٹ لگنے کی وجہ کیا ہے یہ واضح نہیں ہے لیکن اسپتال میں جیپر کے سی ایمیس اسپتال میں اشوگ گہلوت کو ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے یہ بڑی خبر تو راجستان کے سی ایم ایس اشوگ گہلوت زخمی نظر آ رہے ہیں تصویروں میں بھی ویلچئر پر وہ نظر آ رہے ہیں دائے پیر میں ان کے چوٹ لگی ہے علاج کے لئے اسپتال لائیا گیا ہے جائپور کے سی ایم ایس اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تہلنے کے دوران ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے چوٹ کتنی بڑی ہے فیلال یہ واضح نہیں ہے لیکن اسپطال میں علاج کے لئے انہیں لائے گیا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا